35 دن کے اندر برائلر کی ڈھائی کلو ہونے کی وجہ اس کی فیڈ ہے فیڈ کے اندر کونسی ایسی چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ 35 دن کے اندر میں ڈھائی کلو کا ہو جاتا ہے اسلام علیکم فرینڈز تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 35 دن کے اندر برائلر کیسے گرو کرتا ہے اتنا زیادہ کیسے بڑھا ہو جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو بتاؤں گا تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ اب تک میری ہر ویڈیو ٹائم لی پہنچتی رہے تو آج اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ برائلر اتنا فاسٹ گروئنگ کیوں ہے اس کو فاسٹ گروئنگ کسی لیے کہا جاتا ہے یا برائلر اتنی جلدی 35 دن کے اندر 2.5 کےجی کا کیسے ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ اپنے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چوزہ جو 35 سے 40 گرام کا ہوتا ہے وہ دھائی کی لوگ کا کیسے ہو جاتا ہے صرف 35 دن کے اندر مطلب کہ ایک ماہ اور پانچ دن کے اندر کیسے اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑا جو مین وجہ اس کی اتنے بڑے ہونے کی انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہم اس کو پروائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا جو تمپریچر کو دیکھا جاتا ہے پھر اس کے جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے کہ ہمیں اس کا جو نارمل تمپریچر جیسے ہم جس کمفرٹیبل زون میں رہتے ہیں اگر ہمارا تمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو ہمیں گرمی فیل ہونا شروع ہو جاتی تو اسی طریقہ سے برڈ کا بھی یہی میکانیزم ہوتا ہے دوسرا اس کا جنیٹکس یہ جنیٹکس جو ہوتی ہے اس کو ہم نے بار 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 سیلیکشن کے بعد اس کو ایسا ہم نے برڈ بنا لیا ہے جو فاس گروئنگ ہوتا ہے جیسے کہ ہم سیلیکشن اس بیس پہ کرتے ہیں کہ جو پیرنٹس سے جو زیادہ گین کرتے ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اور باقیوں کو ڈسکارڈ کر لیا جاتا ہے یہ پانچ ٹائم ایسا فائیو جنریشن کے بعد ہم اس کو برائیلر کو حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی نیوٹریشن آ جاتی ہے کہ اس میں کون کونسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں نیوٹریشن کیا ہوتی ہے اور جیسے فیڈ فارمولیشن ہوتی ہے فیڈ فارمولیشن کیا ہوتی ہے یہ میں نے اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے تقریب ان تیس سے پینتیس منٹ کے اندر پورا لیکچر دیا ہے کہ ہم کیسے اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور فیڈ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے بعد اس کا جو مینجمنٹ ہوتی ہے موٹر مینجمنٹ ہوتی ہے فیڈ مینجمنٹ ٹیمپریچر انوائرمنٹ ہر چیز کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو بوسٹ اپ کرتا ہے کہ یہ دھائی کلو کا ہو جائے تو اس کی مثال میں ایک ایسے دیتا ہوتا ہوں کہ جیسے کوئی غریب بچہ ہے جس کی نوٹیشن ہی پوری نہیں ہوتی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہی پوری نہیں ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پہ ایک ایسا بچہ ریچ چائلڈ ہے جو نوٹیشن ہن ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس کی نوٹیشن ہوتی ہے اس کو ضرور نظر رکھتے ہیں جیسے کہ اس میں ہم نیوٹیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ جیسے کامیر بچے کی بات کرتے ہیں تو اس کو کھانے کے لیے ہر چیز پروائیڈ اس لیے وہ ہیلڈی ہوتا ہے اس کے جو وائٹامنز ہوتے ہیں یا منرلز ہوتے ہیں یا جتنی بھی دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کو پوری ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ اس کا انوائرمنٹ بھی اچھا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے اس کے واس وقت بھی ہوتا مطلب ہر چیز اسے اویلیبل ہوتی ہے جو اسے چاہیے ہوتی ہے اگر یہی چیز ہم اس کو اویلیبل کر دیں جو ہمارا برڈ ہے تو ہمارا جو برڈ ہوگا وہ بھی جلدی گروہ کرے گا اور یہ کیسے امپروو ہوئے تو اس کو ہم نے کیسے سیلیکشن کی جیسے کہ انیس سو بیس کے اندر یہ ایک سو بیس دن کے اندر یہ تقریباً ایک کلو کا ہوتا تھا پھر انیس سو ستر کے اندر یہ ایک شریعت نوکی جی کا ہو گیا اور دوزار چودہ کے اندر یہ دو کلو کا اور آج یہ پہنتیس دن کے اندر ڈھائی کلو کا ہو جاتا ہے تو اس کی کیسے یہ ہم نے کیا اس کو تو اس کی بار بار سیلیکشن کی ہے جیسے کہ یہ ایک ٹیبل ہے فس جنریشن میں ہم میل اور فی میل لیتے ہیں کورنش کا اور پلائی موٹ راب کی فی میل لیتے ہیں تو اس کو ہم کروس کرواتے رہتے ہیں کرواتے رہتے ہیں اس بیس پر سیلیکشن اس کی ہوتی ہے جس میں سے جو بیسٹ برڈ ہیں جو زیادہ ویٹ گین کر رہے ہیں ان کو رکھ لیتے ہیں اور جو کم ویٹ گین کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں رکھتے تو ان کی نیوٹیشن کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر برائیلر کی نیوٹیشن کو پورا کرتے ہیں پھر اس کی منجمنٹ کو پورا کرتے ہیں پھر اس کا انوائرمنٹ پھر اس کی جو جنیٹکس ہے اس کو ہم ایسے لے کے چلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی گروہ کر جاتا ہے تو یہ مسکنسپشن ہے ایسی کہ اگر بروائلر کونسی فیڈ کھاتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے ایسی اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس کے اندر کہ یہ فیڈ اتنے اقراب ہوتی یا صحیح نہیں فیڈ ہوتی تو ایسا کرتے ہیں کہ فیڈ آپ کو میں پروائیڈ کرتا ہوں جو میں بروائلر کو ابھی دے رہا ہوں اسی وہی بروائلر آپ اپنے وہی فیڈ آپ اپنے دیسی برڈ کو دیکھیں کہ وہ انتنا جلدی گرو نہیں کریں گے اسے کہ اتنی جلدی گرو نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہم وہ انوائرمنٹ پروائیڈ نہیں کر رہے وہ ہم نے اسے جنیٹک اس کی سیلیکشن نہیں کی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو ہم مینجمنٹ نہیں کر رہے ہیں اس کی جو ہر چیز کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک برڈ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے تو اس کے ریکوائرمنٹ کے ثروہ ہم اگر بات کریں تو اس کی ریکوائرمنٹ کے ثروہ اگر بات کریں تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو نیوٹیشنل بیلنس ڈائیٹ دینی پڑتی ہے اور نیوٹیشنسٹ ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو مینج کرتے ہیں تو اس طریقے سے پھر ہم اینڈ تک لے آتے ہیں اس کو تقریباً فائیو جنریشن کے بعد جو چیک آتے ہیں اس کو پھر اینڈ پہ جو پیرنٹ سٹاک بچ جاتا ہوں ان کو پھر ہائیبریڈ کر دیتے ہیں کہ کورنش کا مل لیتے ہیں اور پلائی ماؤت راکی فی مل لیتے ہیں ان دونوں کو جب ہائیبریڈ کروا دیتے ہیں ان کا کروس کراتے ہیں تو جو ان سے بچے آتے ہیں وہ برائیلر ہوتے ہیں اور اس کے اندر جنیٹک پوٹینچل اتنا ہوتا ہے کہ یہ اتنی جلدی گروہ کر سکتے ہیں تو اس کا جنیٹکس ایسی ہے اس کی سیلیکشن ایسی ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جلدی گروہ کرتا ہے اور یہ جو مسکنسپشنز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگر ہم فیڈ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیڈ صرف اس کو ایسی دی جاتی ہے تو اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں آپ کوئی فیڈ پروائیڈ کرتا ہوں ایسے چلے ایک دوسرا ایک اور اپشن ہے کہ میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں بروائیلر آپ کوئی اور فیڈ دے کے دیکھیں اسے پروپر انوائیرمنٹ نہ دیں اور جو اس کو پروپر منجمنٹ نہ کریں تو وہ گروہ کیسے کرتا ہے میں دیکھتا ہوں وہ گروہ نہیں کرے گا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم چار چیزیں پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں جو میں نے اوپر ڈسکس کی ہیں جیسے کہ یہ چار چیزیں ہم اس کو پروائیڈ نہیں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کے پاس گروہ نہیں کرے گا دونوں اپشن جو آپ کو بہتر لگے وہ آپ مجھے بتائیں اور اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ comment میں پوچھیں اور آپ کا اس کا reply ملے گا اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوں تو subscribe کیجئے اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر click کیجئے تاکہ اب تک میرے ہر ویڈیو time لیے پہنچتی رہے تو اگر آپ کا کوئی question ہو تو آپ کائنڈلی comment میں پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ